بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ نو سورہ نمبر 71 اللہ نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو حضرت نو نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب ان لوگوں نے تقبر کیا میں نے انہیں ہر طریق سے سمجھا لیا میں نے انہیں کائنات کی نشانیاں یاد دلائیں نعمتیں یاد دلائیں ان کو ان کی اپنی تخلیق کی طرف توجہ دلائیں لیکن ان کے بڑے سیٹوں نے بڑا بھاری فریب کجال فیلا رکھا ہے انہوں نے بوتوں کو چھوڑنے سے قطعی انکار کر دیا ہے اے رب اب ان پر عجاب بھیج دے پھر جب وہ تباہ کر دی گئے نو علیہ السلام نے فریاد کی کہ اے رب نافرمانوں میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھنا تاکہ آئندہ سے کسی اور کو گمرا نہ کر سکے اے میرے رب اور میرے والدین کی اور وہ ہر شخص جو میرے گھر مومن بن کر داخل ہوا اور سب مومن مرد اور عورتوں کی مقفرت فرما اور سب جالیموں کو خلاک کر دیں اے سورہ نو کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جن سورہ نمبر بہتر اے نبی کہہ دو کہ مجھے وحی کے جریعے اطلاع دی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم شرک نہ کریں گے انسانوں میں سے کچھ لوگ جو جنوں سے پناہ مانگتے تھے ان سے ان کے گرور میں اور اجافہ ہو گیا لیکن نصیت قبول کرنے والے جن کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمیں آسمان سے فیصلوں کی سنگن مل جاتی تھی اب اگر ہم میں سے کوئی ایسی کوشش کرتا ہے اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے شاہ شاکب کو ان کے ہاتھ میں پاتا ہے اور ہم میں سے جنوں نے اسلام کا راستہ ڈھونڈا ان کی نجات ہوگی اور جنوں نے حق کا انکار کیا وجہ نم کا اندھن بنیں گے تم ان لوگوں سے کہہ دو جو اپنے رب کے ذکر سے مو موڑے گا وہ اجاب سے دوچار ہوگا اور راہ راست پر استقامت حاصل کرنے والوں کو نعمتیں ملے گی کہہ دو کہ میں تم لوگوں کے لئے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا کہہ دو کہ وعدے کا وقت قریب ہے یا دور میں نہیں جانتا اللہ اپنے گیر پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے دس کو اس نے چن لیا ہو اللہ نے ہر چیز کا حاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز اس کی گنتی میں ہے یہ سورے جن کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے مجمل سورہ نمبر تیوں تر اے نبوت کا بوجھ اٹھانے والے رات کے کچھ حصے کو چھوڑ کر باقی میں نماز میں کھڑے رہا کرو آدھی رات کیا اس سے کموں بیش قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑا کرو ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں رات کا اٹھنا اللہ کی بات سمجھنے میں اپنی بات کو ٹھیک سے ادا کرنے میں بہت کارگر ہوتا ہے اپنے رب کے نام کا جکر کرو اور سب سے کٹ کر اس میں توجہ ملفوظ کرو باتیں ماننے والوں کی باتوں پر سبر کرو ان سے نبتنے کا کام اللہ پر چھوڑ دو اللہ نے تم لوگوں کے پاس ایسا رسول بھیجا ہے جسا فیرون کے پاس بھیجا تھا یہ ایک نصیت ہے جس کا دل چاہے وہ قبول کرے تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا رسول کبھی دو تیہائی کبھی آدھی رات نماز میں کھڑا رہتا ہے تمہارے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی ہی کرتا ہے اتنی دیر میں تم سے رکاتوں یا صورتوں کی تعداد میں گلتی ہو سکتی ہے بس جتنا قرآن سہولت سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ مریج ہوں گے کچھ مسافر اور کچھ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے تو جتنا بھی قرآن سہولت سے پڑھ سکے پڑھ لیا کرے نماز کو قائم کرو جکات ادا کرو اللہ کو کرج حسنہ دیتے رہو اور جو تم اپنے آگے بھلائی بھیجو گے اسے تم وہاں موجود پاؤ گے اللہ کے پاس والا عجل بہت بڑا ہے اس سے مغفرت طلب کرو اللہ گفور و رحیم یہ سورہ مجمل کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ مدسر سورہ نمبر چونہتر اے نمود کی جمعہ داری کے خبرگیری کرنے والے اٹھو اور خبردار کرو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اپنے رب کے لئے صبر اکتیار کرو انکار کرنے والا تیوری چڑھاتا ہے تقبر کرتا ہے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہتا ہے اسے ایک ایسی آگ میں جھوکا جائے گا جو نہ تو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اس کے لئے یہ حطے ہے آخرت میں جنتی اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے آگئے وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور روز ججا کو جھوٹ لاتے تھے اس روج کسی کے شفارس ان کے کام نہ آئے گی یہ ایک نصیحت ہے چاہیئے سب سبخ حاصل کریں اللہ کا یہ حق ہے اس کا تقوی اکتیار کیا جائے اور اس پر یہ حق ہے وہ متقین کی مغفرت فرما دے یہ سورہ دس سید کا خلصہ مکمہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھوٹر کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا اس کی قدرت کے لئے انسان اپنی انگلیوں کی پوروک دیکھے جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن قیامت کا منکر کہے گا کہ میں کہاں بھاگوں تم قرآن کو پڑھنے کے لئے اپنی جبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو اسے یاد کرا دینا اور اسے پڑھوانا اللہ کے جمعے ہیں پھر جب اللہ تمہیں پڑھا دے تو اس کی اتباہ کرنا اس کی تفسیر بھی اللہ تمہیں سمجھا دے گا جب جان خلق میں پہنچ جائے گی تو آدمی سمجھ لے گا کہ اس کی جدائی کا وقت ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی شوڑ دیا جائے گا وہ ایک حکیر نطفہ تھا اس کی تقلی کی مراحل دے کرکی وہ انسان بن گیا کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ مردے کو پھر سے جندہ کر دے بے شک قادر ہے اس سورے قیام کا خلصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ دہر سورہ نمبر چھیں اپتر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت جمعانے پہلے انسان نا قابل جگر چیز تھا اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا پھر اسے راستہ دکھایا پھر اسے اکتیار دے دیا چاہے تو وہ شکر گجار بنے یا چاہے کفر کرنے والا اس کے بعد بہت تفصیل سے ان جنت کی نعموں کا جگر بیان کیا گیا ہے جو جنت میں نیک لوگوں کو ملے گی پھر فرمایا اللہ نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ناجل فرمایا تو تم اپنے رب کے حکم پر ثابت قدمی اکتیار کرو صبح و شام اسے یاد کرو اور یاد کرواؤ اور رات کو سزدہ ریج ہو جاؤ اور رات کے لمبے اوقات میں اس کے کام میں مستدی سے لگے رہو اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا وہ جب چاہے ان کی شکلیں تبدیل کر دے اپنی خواہش کو اللہ کی مسیط پر تابع کر دو جو ایسا کرتا ہے وہ اس کی رحمت میں داکر کر دیا جاتا ہے اور جالیموں کیلئے اس نے دردناک عجابتی یاد کر رکھا ہے یہ سورہ دہر کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ مرسلات سورہ نمبر سطح جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا وہ جرور آئے گا اس دن ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پار دیا جائے گا پہاڑ دھنک دیا جائیں گے اور رسولوں کی خاجری ہوگی تباہیے اس دن کے جھٹلانے والوں کیلئے کیا اللہ نے انہیں ایک حکیر پانی سے فیدہ نہیں کیا کیا جمین میں جندوں اور مردوں کو ایڈجس نہیں کیا اس میں پہاڑ جمائے اور میٹھا پانی پلایا تباہیے اس روح جھٹلانے والوں کیلئے جو فیصلے کا دن ہوگا اور سب اکھٹا کر دیے جائے گا اس دن وہ کچھ نہ بولیں گے اور کوئی چال نہ چل سکیں گے متقین لوگوں کو ان کے آمان کے سلسلے میں سائے اور چسمیں نصیب ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جو دل چاہے کھاؤ اور پیو اور جبکہ منکری سے کہا جاتا ہے کہ کھانا اور پینا جو مجا کرنا ہے آج ہی کر لے ان سے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو نہیں جھکتے تھے بڑی تباہی ہے اس روح جھٹلانے والوں کیلئے اب اس کے بعد کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو یہ تمام جہان والوں کے لئے نصیب ہے اس کے لئے جو راہ راستے پر چلنا چاہے تمہارے چانے سے کچھ نہیں ہوتا سب اللہ رب العالمین کے مسیح سے ہوتا ہے یہ سورہ مرسلات کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ نبع کیا یہ لوگ اس بڑی خبر پر سوال کر رہے ہیں جس کے لئے یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کیا لوگوں نے اپنے چاروں طرف اور اپنی جات کے اندر پھیلے نشانیوں پر گوھر نہیں کیا ایک دن آئے گا جب آسمان میں راستے ہی راستے ہوں گے جب سور فونکا جائے گا اور جب فوج در فوج نکل کر لوگ آ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے شرکسوں کا ٹھکانہ جھنم ہوگا اللہ نے ہر عمل کو گن کر رکھا تھا اور اس کا بدلہ دے دیا جائے گا متقین کے لئے تمہارے رب کی طرف سے جنتوں میں نعمتیں ہوں گی اس روج روح اور ملائکہ سب در سب کھڑے ہوں گے اور جس سے رحمان اجازت دے گا اس کے سوا کوئی بول نہ سکے گا اس جن انسان وہ سب دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سور نازیات سورہ نمبر 89 جس دن جوڑ دال جل جلے کا جھٹکا اور ایک اور جھٹکا ہوگا اس دن لوگ سہم ہوئے کاف رہے ہوں گے واپس لوٹ کر آنا بس ایسے ہوگا کہ بس ایک جوڑ دال ڈانٹ پڑے گی اور لوگ کھلے میدان میں موجود ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وادیہ توا میں پکارا اور کہا کہ فیرون سے جا کر کہو یہ پاکستگی اکتیار کرے اور کہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی کروں گا فیرون نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں آخر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عجاب میں پکڑ لیا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یہ آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے اس کا تواجن قائم کیا ہے اس کی رات کو ڈھاپ لیا اور اس کا دن کو نکالا پھر جمین کو پیدا کیا اس میں سے اس کا پانی اور نباتات نکالے پہاڑ قائم کر دیے جس دن یہ ہنگا میں عجیم بھرپا ہوگا اس دن جس نے دنیا کی جندگی کو ترجی دی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جس نے اپنی نفس کو بری خواہیسہ سے پاک رکھا وہ جنت میں جائے گا تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ قیامت کا وقت بتاؤ تم تو صرف واننگ دینے والے ہو جس دن یہ روز آخر کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں ہم دن کے ایک ایک پہر تک ٹھیرے رہے تھے یہ سورہ نازیات کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ ابس سورہ نمبر اسی بڑے لوگوں کے دین کے طرف بلانے میں ان کی طرف سے بے توجہ مدبر تو جو دنیاوی حیثیت میں چھوٹے ہیں لیکن نصیت قبول کرنا چاہتے ہیں یہ ایک نصیت ہے جو بلند مرتبہ قابل حیطرام صحیفوں میں درج ہے وہ صحیفے جو نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں منکرین حق انسانوں لانت ہے جسے اللہ نے ایک نطپے سے پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی اس کی جندگی کی رہ آسان کی پھر موت دی پھر قبرز میں پہنچا دیا پھر جب چاہے گا تب دوبارہ اٹھا کڑا کرے گا پھر بھی انسان اپنا فر جدہ نہیں کرتا انسان اپنے کھراک ہی پر گور کرے کہ کیسے جمین میں ترہ ترہ کی تبدینا پیدا کر کے ترہ ترہ کے کھانے اس کے لئے مہیا کیے جاتے ہیں اور جس دن کان بھیرے کر دینا والی آواج بلند ہوگی انسان اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور اولاد سے بھاگے گا کچھ چہرے اس دن کھیلے ہوئے ہوں گے اور کچھ پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی یہ لوگ کافر اور فاجر ہوں گے یہ سورہ ابس کا کھلا سا مکمل ہوا